اگست 2009 کے ایک انتہائی گرم ترین دن میں میں نے اسے پہلی بار دیکھا وہ تپتی سڑک پر رینگتا ہوا دکانوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے ایک پلازہ کے سامنے آکے ڈیرہ ڈال دیتا پسینیے سے شرابور کبھی پاؤں لنگڑاتا کبھی گر جاتا کبھی بیٹھ جاتا کبھی رینگ نے لگتا اور کبھی گرم سڑک پر ہی لیٹا رہتا اس کے چہرے سے بلا کی مظلومیت تپکتی بکھرے بال اور داڑی گھنی اور گردلود ہوتی میلے کچالے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے اور پرانے کٹے پھٹے جوتے میں روز اس مخصوص ٹائم پہ اسی جگہ سے گزرتا اور اسے دیکھ کر میں تکلیف سے کڑ سا جاتا کہ یہ جانے کون شخص ہے کس قدر مجبور ہوگا جانے کون کون ہے اس کے گھر میں اور کس کی پہنچائی ہوئی چوٹ ہے جو اسے اس حال میں لے آئی ہے یا غربت و افلاس کا مارا ہوا یہ شخص ہے جو اس تپتی دوپہر میں بھی سڑک پر لیٹا ہوا بھیک مانگ رہا ہے ایسے سوالات روز میرے ذہن میں جنم لیتے جس دوپہر کی شدید گرمی میں مجھے گھر سے نکلنا گوارا نہیں اس گرمی میں وہ تپتی سڑکوں پر رینگتے نہ جانے کہاں سے آتا ہے اور کہاں کو چلا جاتا میں حیران تھا کہ اس گرمی میں ہم تھنڈے کمروں میں بستر پر لیٹتے بھی گرمی محسوس کرتے ہیں اور وہ آرام سے اس آگ جیسی جلتی سڑک کنارے پر لیٹا رہتا تو کبھی بیٹھ جاتا ایک بات جو میں نے نوٹ کی کہ اس کے لیٹنے کی جگہ مخصوص تھی بدقسمتی سے اس جگہ کے اوپر کوئی سایدار چیز موجود نہیں تھی ہاں بس روڈ کے دوسری طرف ایک پلازہ تھا جہاں رش اتنا زیادہ نہیں تھا اور ایک طویل تنگ سی گلی جس میں کچھ مکان تھے سب لوگ اپنے کام میں مگن ادھر سے گزرتے رہتے اور وہ مارکیٹ سے ہوتا ہوا اسی پلازے کے سامنے آکے سڑک کنارے لیٹ جاتا اس کی نظریں ہمیشہ پلازے پر ہی گڑی رہتی ایسے کئی مہینے گزر گئے مگر میں نے اس شخص کا ناغہ نہیں دیکھا یہاں تک کہ ماہ رمضان عید پر بھی اسی جگہ ہی دیکھا بارشوں کے موسم میں اسے اسی جگہ بارش میں بھیگتے دیکھا میرا کلیجہ حلق کو آنے لگا کہ یہ کون ہے کیا ماجرہ ہے یہ جاننے کی جستجو بڑھتی گئی اور شاید اسی وجہ سے میں اسے روزانہ نوٹ کرنے لگا گرمی اور بارشیں گزر گئیں پھر سخت دھند میں سر ترین دن بھی دیکھے ان میں بھی وہ پاگل اسی حالت میں ویسے ہی وہاں موجود رہا رفتہ رفتہ مجھے یقین ہو چلا کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں شاید یہ کوئی مجنوع ہے پھر میرا معمول بن گیا کہ جب بھی وہاں سے گزرتا اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا لیکن وہ کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتا یا اس کی نظریں کبھی بھی میری جانب نہ اٹھتیں اس کی نظریں بلکہ ایک ہی جگہ جیسے گڑھ سی گئی ہوں غزب کا روب تھا اس کی آنکھوں میں جنہیں پلت جبکنا بھی گوارا نہ تھا میرا اس رستے سے گزر دن میں ہوتا تھا تو اسے دیکھ لیتا غالباً بارہ جنوری کی یخ راک تھی بازار بند ہو چکے تھے روڈ مکمل طور پر سنسان اور ویران تھا مجھے اچانک کہیں نکلنا پڑا تو اس راستے سے گزرتے ہوئے میری نظر اس پاگل پر پڑی وہ وہیں لیٹا ہوا تھا نہ اوپر کوئی چادر نہ پاؤں میں جرابیں نہ جسم پر کوئی سویٹر چند لمحے اس کے پاس جا کے ٹھہرا وہ ویسے ہی خاموش اسی جگہ نظریں ٹکائے لیٹا رہا میں سردی سے تھر تھر کانپ رہا تھا اس کی سردی کا خیال کرتے ہوئے اپنی چادر اتار کر اس پہ ڈال پی تو اس نے کچھ بھی کہے بغیر وہ شال پاؤں سے گسیٹ کر اتار پھینکی اور کروٹ بدل لی اور میں چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میرا بھی تجسس بڑھتا ہی رہا لیکن اس شخص کو نہ تو سردی توڑ پائی نہ گرمی نہ بارش نہ طوفان ہر چیز سے بینیاز وہ موسم کی مار اسی طرح سہتا رہا اس کا جسم گرمی سے جلس چکا تھا اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا غالباً فروری کا مہینہ تھا اور اتوار کا دن میں نے حسب معمول ناشتہ کیا اخبار اٹھایا تو یہ ہیڈ لائن پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ ہمارے ہی علاقے میں رات ایک گھر پہ حساس اداروں کا چھاپا پڑا تھا اور پانچ انتہائی مطلوب غیر ملکی دہشتگرد گرفتار ہو گئے دہشتگردی کا بہت بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا اور بہت بڑی مقدار میں اسلاح اور بارود اور بڑی تعداد میں تیار خودکش جیکٹس اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والا سمان وائرلیس اور دوسرا سمان برامت ہوا اخبار میں جس علاقے کا تذکرہ تھا وہ وہی جگہ تھی جہاں پر وہ پاگل کئی ماں سے موجود تھا مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ سا لگا میرے دھیان میں وہی شخص آیا تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیک پہ بعد میں وہاں پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اس کا کوئی بھی نام و نشان تک نہ ملا پھر اس کے بعد رات کو دوسرے دن بلکہ کئی دن اسے ڈھومتا رہا لیکن مجھے وہ دوبارہ کبھی بھی نظر نہ آیا نہ جانے کون تھا کس ماں کا لال تھا کس باپ کا لادلہ تھا کس بہن اور بھائی کی آنکھ کا تارہ تھا یا کسی سہاگن کا سہاگ تھا جس نے اس پاک وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی ہستی مستی بالکل مٹا ڈالی نہ جتایا نہ اسے ایوارڈ ملا نہ اس کے نام کے نعرے لگے نہ اس کا فوٹو سیشن ہوا اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی داستان سوشل میڈیا پر شیئر کی دوستو سننے میں تو شاید یہ ایک فلمی کہانی لگے لیکن پاک فوج اور آئی ایس آئی کے ایسے کئی گمنام ہیروز ہیں جو صرف اور صرف آپ کی خاطر اپنی ہستی مٹا ڈالتے ہیں اور بغیر کسی سلے یا ستائش کی تمنا کیے چپ چاپ اپنا کام کر گزرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی مکمل ہونے کے بعد اپنے اگلے مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہمارا محسن ہو سکتا ہے کہ بیس بدل کر کسی ریڈی پر چنے بیچ رہا ہو یا سڑک کنارے غبارے اور یہ گمنام ہیروز وطن کے وہ بیٹے ہیں جو مٹی کی محبت میں خود کو مٹی کر ڈالتے ہیں ایسا ہی ایک گمنام ہیرو ایک لازوال کردار لوچستان میں بھارتی جسوس کلگوشن کا نیٹ ورک توڑنے والا اور اسے گرفتار کروانے میں اہم کردار ادا کرنے والا کیپٹن قدیر بھی تھا کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیدار گھرانے سے تھا خود کیپٹن قدیر تین سو اکڑ قابل کاشت رازی کا ذاتی مالک تھا یعنی سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوا تھا لیکن جب وہ بڑا ہوا تو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہو گیا اس کے رشتداروں نے اس پر تنز کیا کہ جب روپے پیسے کی گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے تنخواہ پر نوکر بن رہے ہو یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور اس نے جواب دیا کہ فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا ہے فوجی تو وطن کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا یہی جذبہ لے کر کیپٹن قدیر فوج میں سیکنڈ لیفٹنن بھرتی ہوتا ہے مقابلے کا امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے اس کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر مزید اسے بلوچستان میں خفیہ مشنتر بھیجا جاتا ہے اس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ بلوچستان میں رو کا نیٹورک تلاش کرنا ہے اور دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے رو کے نیٹورک کی تلاش میں مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان جس نے اپنی ساری جمانی نرم گرم بستروں پر گزاری اور جہاں گھر میں نوکر چاکر کی برمار تھی ایک ایک چیز بستر پر نوکر آرڈر کر کے لے کر آتے تھے مگر آفرین ہے اس شیر دل ہیرو پر کہ اپنے دیس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی شخص کورا چننے والا بن جاتا ہے اور پورے تین سال کیپٹن قدیر بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کورا چنتے چنتے گزار دیتا ہے اس کا بستر بھی کورا کرکٹ کا ڈھیر وہی اس کا کھانا پینہ سخت کرین سردیوں میں جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے رات گزارتا ہے تو صرف دیس کی حفاظت کے لیے آخرے کار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ رو کے بہت بڑے جاسوس کلگوشن کے نیٹورک تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو آج بلوچستان میں جو امن امان نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں گی یہ کیسا شخص تھا جو تین سو اکڑ رازی کا مالک ہوتے ہوئے بھی امیری کبیری میں اپنا بچپن گزار کر آتے ہوئے بھی صرف ملک کی خاطر تین سال تک کورا چننے والا فقیر بنا رہا کس طرح بدبودار کمبل میں اس نے تین سال گزار دیئے ایسے لوگ انسان تو ہو ہی نہیں سکتے وہ یقیناً اللہ کا بیجا ہوا کوئی فرشتہ تھا ہم جیسے نام نہاد حب الوطنی کے دعوے دار ایک رات بھی کورا کرکٹ کے ڈھیر پر نہیں گزار سکتے مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ اور امن دینے کی خاطر اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار دی تو کیا لگتا ہے کہ وہ شخص تنخواہ کی خاطر فوجی بنا یا کسی پلوٹ کی خاطر اس نے فوج جوائن کی اس نے صرف و صرف اپنی وطن کی مٹی کی محبت میں اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور مٹی کے ساتھ خود بھی مٹی ہو گیا تو پاکستانیوں قدر کرو اپنے شہیدوں کی اپنی فوج کو عزت دو اور ہمیشہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہو وہ سرحدوں پر آپ کی جنگ لڑ رہی ہے سوشل میڈیا پر آپ ان کی حفاظت کیجئے اور دشمن کے ہر قسم کے پروپگینڈے کو ناکام بنائیے یاد رکھو اگر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں اگر ان گمنام ہیروز کی سچی داستان حیات آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد لکھ کر پاکستانی فوج آئی ایس آئی اور ان گمنام ہیروز کے ساتھ اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیجئے اور وائس ڈیلی کے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ صرف فیس بک بلکہ ووٹس ایپ گروپ اور دیگر سوشل میڈیا گروپ سپر بھی شیئر کریں تاکہ پورے پاکستان کو معلوم ہو کہ یہ گمنام ہیروز ہماری حفاظت کی خاطر چپ چاپ بغیر کسی ستائش اور سلے کی تمنا کیے کیسے اپنی ہستیاں مٹا ڈالتے ہیں اور اپنے فرائز کی ادائیگی کرتے ہیں وائس ڈیلی کی ٹیم کو پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاویس ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ایسی انفرومیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو اس کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیئے بہت جلد کسی اور انسپریشنل لائف سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی موسیقی